تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے ماں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی ری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کاکف پاروکی سب سے پہلے شامل کریں گے انیوز ہیڈلائنز لاہور میں اسموک وزیر آزم کا نوٹس روک تھام کے لیے متعلقہ اداروں کا اجلاس طلب کر لیا نیا الیکشن کروایا جائے مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عوام کی حقیقی نماندہ پارلیمنٹ وجود میں آئے اور وہی قانون ساسی بھی کرے بوری طور پر اس اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے جالی وزیر آزم کی استیفہ دیں اور اثر نو عام انتخابات کرائے جائیں بیریسٹر فاروق نصیم تین روز بعد پفاکی کابینہ میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علمی نے ان سے وزیر قانون کے عہدے کا حلق لیا لاہور میں ملتان روڈ پر رکشے میں دھماکے سے سات افراد زخمی ہو گئے جن میں دو کی حالت تشویشناک ہے بیریسٹر فاروق نصیم کا کہنا ہے کہ فوج اور عدلیہ ملکی ادارے ہیں ان کا دفاع کرنا چاہیے ملکی اداروں پر سیاست نہ کی جائے یہ بھی غلط ہے اگر کوئی نیوز چلا رہا ہے کہ چھ مہینے بعد ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا بلکل غلط ہے چیف اپامی صاحب کا ٹینیور چھ مہینے بعد ختم نہیں ہوگا ہیڈلانز آپ نے جانے خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس پریک کے بعد موسیقی 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 مزیدی الأمور ناید ویشنویدہ مطلی روانے کے لئے لکھنید کینید ملے ایسی طور پر پرامدان ملے ایسی طریقہ آمکاشی گروژی ایسی طرح ایسی طرح ایسی طور پرامدان برماندان 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 نمیدان ایسی طرح آپ کے دپریشن، فیملی، کوٹ پروبلم اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکار برو بولیٹن میں خوش آمدی بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں سموک کا نوٹس لیتے ہوئے اس کے تداروں کے لیے حکومت پنجاب کے متعلقہ اداروں کا اجلاس طلب کر لیا ہے مزید جانتے ہیں سپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے لاہور میں سموک کا نوٹس لیتے ہوئے اس کے تداروں کے لیے حکومت پنجاب کے متعلقہ اداروں کا اجلاس طلب کر لیا ہے وزیراعظم کو سموک کے حوالے سے یہ جانبال اقدامات پر ایوان نے وزیراعلا میں بریفنگ دی جائے گی دوسری جانب وزیراعظم عمران خان لاہور کا دورہ کریں گے جہاں وہ وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم عمران خان لاہور کا دورہ کریں گے ملاقات سمیت پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کریں گے میڈیا رپورٹس کے مطابق ملاقات میں پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں بھی زیر خور آئیں گی وزیراعظم اہوان وزیراعلا میں عالی سطح اجلاس کی صدارت کریں گے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر پارلیمانی پارٹی کو اعتماد ملیں گے سکھر سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں سکھر میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اسلام پہ کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ناجائز حکمران کی حکمرانی قبول نہیں ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بیرسٹر فاروخ نسیم نے تین دن بعد دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا حل برداری کی تقریب امان اس صدر میں ہوئی جہاں صدر ممنکہ ڈاکٹر عارف علوی نے فاروخ نسیم سے حلف دیا فاروخ نسیم تین روز بعد وفاقی کابینہ میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کی مدت ملازمت میں توسی کیس کی پیروی کرنے کے لیے پاکی وزیر قانون کے عدد سے استیفہ دیا تھا گزشتہ روز سابق وزیر قانون بیرسٹر فاروخ نسیم نے پاکستان بار کانسل کی رکنیت سے بھی استیفہ دے دیا تھا جس کے بعد ان کا وقالت کا لائسنس بحال کر دیا گیا تھا ان کے استیفے سے پاکستان بار کانسل سن کی ایک نشست خالی ہو گئی تھی جس پر یاسین آزاد ایڈوکیٹ کا تقرر کر دیا گیا تھا وفاقی حکومت نے آرمی چیز جنرل کمر جعوید باجبہ کی مدت ملازمت میں توسی کیس کا فیصلہ آنے کے بعد گزشتہ روز بیرسٹر فاروخ نسیم کو دوبارہ وفاقی وزیر قانون بنانے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی سلسلے میں انہوں نے آج حلف اٹھایا ہے فاروخ نسیم کے دوبارہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھانے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں ایک بار پھر اٹھالی سرکان ہو گئے ہیں اور وفاقی وزرہ کی تعداد پچیس ہو گئی ہے چوبر جی کے قریب رکشے میں دھماکے کے نتیجے میں سات افراز زخمی ہوئے اور رکشہ مکمل طور پر جل کر راک ہو گیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں لاہور میں ملتان روڈ پر رکشے میں دھماکے سے سات افراز زخمی ہو گئے جن میں دو کی حالت تشویشناک ہے حاصل چوبر جی کے قریب پیش آیا جہاں ایک رکشے میں دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں سات افراز زخمی ہوئے اور رکشہ مکمل طور پر جل کر راک ہو گیا جبکہ دھماکے سے قریب کھڑی موٹر سائیکل بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئی واقعی اطلاع ملتے ہی پولس اور ریسکیو ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور امدادی کاروائیاں شروع کرتے ہوئے زخمی ہونے والے افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے بم ڈسپوزل اسکورٹ کے مطابق رکشے میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا جس میں ڈیر سے دو کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا جبکہ دھماکے کی جگہ سے بال بیرنگ بھی ملے ہیں پولس اور ریسکیو ٹیم سمیت پنجاب فورانزک سائنس ایجنسی کے ماہرین بھی جائے حادثہ پر پہنچ گئے جنہوں نے جائے بقوع کا موینہ کیا اسپی سیویل لائنس کے مطابق رکشے والے نے بیان دیا کہ اس نے شیرہ کورٹ سے سواری اٹھا کر سمنہ باد اتاری تھی اور وہ بیت الخالہ جوانے کے لیے اترا تو دھماکہ ہو گیا پولس نے اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں کچھ بات کریں گے بیرسٹر فروح نسیم کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جواری رہے گی اور چیف آف آرمی سٹاف کی مدت چھ ماہ بعد بھی ختم نہیں ہوگی بیرسٹر فروح نسیم کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت جواری رہے گی اور چیف آف آرمی سٹاف کی مدت چھ ماہ بعد بھی ختم نہیں ہوگی اسلام آباد میں وزیر قانون فروح نسیم فردوسہ شکوان شہزاد اکبر اور ٹانی جنرل ارمیر منصور خان نے مشترکہ پریس کانفرنس کی چونکہ روایت تھی تو آرمی چیف کی توسی کا نوٹفیکشن بنا دیا گیا اچانی جنرل نے کہا کہ آئین میں کہیں کوئی ذکر نہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف کیسے تائمنات ہوگا اور اس کا میرٹ کیا ہوگا لہٰذا تیہتر کے بعد جتنے بھی پوجی جنرل کو توسی دی گئی اسی طریقے سے سمڈی بنائی گئی تو اس میں کوئی نئی چیز شامل نہیں تھی اور آرمی ایکٹ پہلے کبھی چیلنج نہیں ہوا آج تک اس اسیو پر کسی عدالت نے فیصلہ نہیں دیا پر اکنسیم نے کہا کہ سابق جنرل اچواک پر ویس قیانی کی توسی چیلنج ہوئی تھی مگر اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا سپریم کورٹ کے ججز نے ہماری رہنمائی کی چیز جسس چیز جسس منصور علی شاہ اور جسسس مزر عالم کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کیس جب عدالت میں ہوا اور ہماری ہاتھ اور زبان بندے ہوئے تھے بات سہری یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کا جو انٹرپیٹیشن تھا جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا خود کا کہ یہ پوائنٹ آف فرسٹ انپریشن ہے متعدد بار کا جتنے دن بھی ہیرنگ چلی تمام ججز نے یہ ایڈمیٹ کیا کہ یہ پوائنٹ آف فرسٹ انپریشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل کیانی صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تھی تو ایک پیٹیشن فائل کی گئی تھی ان کی ایکسٹینشن کو چیلنج کرنے کے لیے لیکن پھر وہ نون پروسیکیوشن میں ڈسمیس ہو گئی اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا یعنی یہ اس وقت اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی تو اس دفعہ اس کی گائیڈ لائنز ہمارے سامنے ہوتی تو پروسیجر تو وہی فالو کیا گیا تھا جو کہ پہلے اتنے سالہ سال سے فالو کیا گیا اور اگر لوہ میں کوئی ایسی لکونہ تھا یا کوئی ایسی چیز تھی ہم شکریہ دا کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب کا منصور علی شاہ صاحب کا جسٹس میاں خیل صاحب کا کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ہر مومنٹ پر رہنمائی کی پروخ نصیم کا کہنا تھا کہ چھے مہینے میں قانون لائیں گے اس میں جو بھی مدت رکھی جائے گی وہ پارلیمنٹ کا ثواب دید ہے جبکہ آرمی چیف آئین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں ہمیں آرمی چیف کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے جنرل کمر جعوید بات وجہ سینیڈر سپرسلار دشمنوں کو کھٹکتا ہے فوج اور عدلیہ ملکی ادارے ہیں ان کا دفاع کرنا چاہیے ملکی اداروں پر سیاست نہ کی جائے سابق وزیر قانون نے کہا کہ خبر چلائی گئی کہ وزیر آزم نے میری شہزاد اکبر کی اور اٹونی جنرل کی کھچائی کی ایسا کچھ نہیں ہوا ہم اس جھوٹی خبر کے خلاف ملک میں یا باہر قانونی چارہ جو ہی کریں گے چیف آفامی صاحب کا ٹینیور چھ مہینے بعد ختم نہیں ہوگا نمبر ایک اور دیکھیں یہ دشمن کا ایجنڈا ہے کہ ایسا زبردست جنرل جو ہے ایسا زبردست آدمی جو ہے ایسے چٹان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کی انٹیگریٹیو اس کی کمپٹنس آپ کے سامنے ہیں اس کی اچیومنٹس آپ کے سامنے ہیں دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کو ادھر ادھر کر دیں ہم پاکستانی جو محبل بطن ہیں ہم کو کیا کرنا چاہیے میری دانست ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے ہمیں اس آدمی کا برپور ساتھ دینا چاہیے اور یہ آدمی جنرل کمل جعوید باجو ہے جو میں یہ بات کر سکتا ہوں میرے کلائنٹ ہے میرا ڈسکشن ہو چکا ہے یہ ڈیموکرسی کے ساتھ اس طرح کھڑے میں آئین کے ساتھ اس طرح کھڑے میں قانون کے ساتھ اس طرح کھڑے میں کچھ بات کریں گے فاروخ نسیم تین روز بعد وفاقی کابینہ میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں انہوں نے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی کیس کی پیروی کرنے کے لیے وفاقی وزیر قانون کے حدے سے استیفہ دیا تھا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ناجائز حکمران کے حکمرانی قبول نہیں ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے سکھر میں جو سیام سے خطاب کرتے ہوئے کیا یہ یو آئی فے کے سربراہ نے کہا کہ اس بختلاف کی تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ ناجائز حکمران کے حکمرانی قبول نہیں ہو سکتی انہوں نے مزید کہا کہ یہ حکمرانی نہ آج قبول ہوگی اور نہ ہی کل کسی دوسرے ناجائز حکمران کی حکمرانی قبول ہوگی قوم کو مطمئن کریں اپنے ذمہ داری پوری کریں اور فارن فنڈن کیس کے حوالے سے حکمران جماعت اور اس کی قیادت کے وارے میں اختصاب کے عمر کو مکمل کریں انشاءاللہ ہم سب اس مطالبے پر اور پورے قوم اس مطالبے پر متفق ہیں میرے محترم دوستو آج پورے ملک کو ایک قبضہ گروپ نے یہ غمال بنایا ہوا ہے ہم نے داندری کے ذریعے ووٹ چوری کے ذریعے حکومت بنانے کے لیے یہ ملک حاصل نہیں کیا تھا اگر یہ ملک جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے حاصل کیا گیا تھا تو پھر ناجائز حکمرانی اور ووٹ کے تقدس کو پامال کر کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے نوٹیفیکیشن کی مشروط منظوری کے عدالت کے فیصل سے مطالق مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ عدالت کا حکم سر آنکھوں پر لیکن یہ جالی پارلیمنٹ اس قسم کی قانون سازی کی حق دار نہیں ہو سکتی ان کا کہنا تھا کہ نیا الیکشن کروایا جائے عوام کے حقیقی نمائندہ پارلیمنٹ وجود میں آنے اور وہی قانون سازی بھی کرے جی یو آئی فے کے سربراہ نے یہ بھی کہا کہ اس پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کی صلاحیت موجود نہیں ہے یہ افواج پاکستان جو پاکستان کا ایک مستحکم ادارہ ہے اس کی قیادت کو کس طرح عدالتوں میں گزیدہ کیا گیا کس طرح بے توقیر کیا گیا اس سے بڑھ کر اس سے نہ اہل لوگ کیا ہو سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی انتہائی اہم ترین دفتر کے فیصلے کے لیے ان کے پاس نہ قانون ہے اور نہیں کسی قسم کی قانونی چارجوئی کی اہلیت ہے تو میرے محترم دوستو اس ملک کو یہ ٹھیک نہیں کر سکتے اب ادارت نے کہا ہے کہ قانون سازی کرو پہلے قانون بناو قانون کون بنائے گا اس پارلیمنٹ کو تو ہم یہ حق نہیں دے سکتے اس جانی پارلیمنٹ کو جو انتہائی حساس معاملات پر قانون سازی کرو ضروری ہے کہ فوری طور پر اس اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائیں جانی وزیراعظم استیفہ دیں اور اثرنا و عام انتخابات کرائے جائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو اس کے ووٹ کی امانت واپس دی جا سکے مزید خبروں کو بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد تاک تیوی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہے آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے کیا لیکناؤت وتگیویا ٹاکیل ٹاکی 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 پاکستان موسیقی